الحمدٰللہ رب العالمین والصلاة والسلامo على رسولہ محمد وعلى آلہ وآصحابي جمعین اما بعد مزوگان و محطرم رب تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مختلف قسم کی نشانیوں کو ہمارتوں کو علامتوں کو اپنے وجود پر دلالت کرنے والی اور اپنے وحدانیت پر دلالت کرنے والی حیلہ رکھی ہیں ضرورت ہے تو نگاہ کو کھولنے کی ضرورت ہے تو نگاہ کو اٹھانے ہی اسی لئے رب تبارک و تعالی نے مختلف مقامات میں مختلف مواقع پر اپنی تخلیقی اور کائنات میں حسن و نکھار پیدا کرنے والی اشیاء پر نظر کرنے کی دعوت دی ہے اندہ فی خلقی سوابات واللڑ واختلاف اللیل والنہار ایک بھی نہیں کئی ایک نشانیہ ہے اولوالباب کیلئے قلمندوں کیلئے فلا ينظرون یلی اللی بلی کیف خلقت ویلی السماع کیف رفیت ویلی الجبال کیف نصبت ویلی اللہ رض کیف سجحت ما ترا في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم رجع البصر کر رتین یعنی قریب دیکھ البصر خاصیوں نگاہ درماندہ ہوگی آیا ہے کوئی شگاق نہیں رب تبارک و تعالی کی استخلیق اور آسمان کی پیدا کرنے میں تو مختلف پیرائیوں میں مختلف اسالیب میں رب تبارک و تعالی نے اپنے وجود کی اور اپنی وحدانیت کی موجود ہونے اور ایک ہونے کی نشانی ایک نہیں کئی ایک نشانیاں اور وہ بھی ڈھونڈتے رہوا ایسا نہیں بلکہ نظروں کے سامنے وَفِيَنْفُسِكُمَ مَا فَلَا تُبْصِرُو تمہاری زواد میں تمہارے جسم میں تمہارے جسد میں تمہاری بوڑیوں میں رب تبارک و تعالی نے نشانیاں رکھی ہے دیکھتے نہیں لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے جب مولانا رومی رحمت اللہ علی نے نقل کی ہے بعض مردبہ سائنس کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ حجاب ہے یہ رکاوٹ ہے رب تبارک و تعالی کو پہچاننے یا رب تبارک و تعالی کی معرفت یا رب تبارک و تعالی کی جاننے میں اولاً تو یہ سمجھئے کہ یہ جو قرآن ہے حدیث ہے اسلام ہے سائنس ہے یہ الگ الگ میدان ہیں دونوں کے خلط ملت کرنے کی ضرورت نہیں ہے خلط ملت کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آدمی کنفیوز ہوگا اس کا اپنا ایک میدان ہے اس کا اپنا ایک میدان ہے ایک نمبر ختم دوسرا نمبر یہ ہے کہ اگر سائنس نے کوئی ثابت بھی کیا ہے تو آج تک رب تبارک و تعالی کے وجود کے نفی سے ثابت نہیں ہوئی ہے جتنی ایجادات ہیں جتنے اکتشافات ہیں تو ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رب تبارک و تعالی موجود نہیں ہے اور پھر خوش سائنس خوش سائنس قدم قدم پر ایک دن گزرا دوسرا دن آیا وہ یہ درماندگی کا اظہار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم ابھی حقیقت تک نہیں پہنچے اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ کائنات میں ایسے کئی ایک اکتشافات جو ابھی ہوئے نہیں ہیں ہو سکتے ہیں ابھی اس پر پردہ پڑا ہوا ہے اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو موروڑ زمانہ کے ساتھ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اب یہ کہ سائنس اسلام کا مقابل مدد مقابل کوئی انصر ہو کوئی مادہ ہو یا کوئی دشمن ہو ایسا ہے ہی نہیں اور پھر بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ تو دست بستہ خادمہ ہے اسلام کی اسلام یہ کہہ رہا ہماری فنہ چیز کو ثابت کرو تو سائنس کے کارندے وہ ثابت کرنے لگ جاتے ہیں یہ انداز ہے میرا یہ پیرایا ہے یہ مطلب نہیں کہ اسلام کہہ رہا مسلمان کہہ رہا وہ ثابت کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھے پاس ایک قدوکاوش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کتنا پیسہ خرق کرنا پڑ دا یہ تو مفت میں ہم کو تحقیقات مر رہی ہے مفت میں ہمارے حقائق جہاں وہ سامنے آ رہے ہیں تو یہ اس ہاتھے پاس لونڈی ہی سمجھئے لونڈی سے بھی بڑھ گئے تو میرا ارس کر رہا تھا کہ یہاں سائنسی ایجادات کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی یہ خیال کر رہا ہو کہ رب تبارک وطالعہ کی معریفت میں اور رب تبارک وطالعہ کے موجود ہونے کے قائل ہونے میں یا رب تبارک وطالعہ کی ایک ہونے کے قائل ہونے میں یہ رکاوٹ ہے تو ہرگز نہیں ہے ضرورت بھی اس بات کی نہیں ہے کہ رب تبارک وطالعہ کی معریفت کے لیے اور رب تبارک وطالعہ کے موجود ہونے کو جاننے کے لیے یا اس کے ایک ہونے کو جاننے کے لیے سائنسی ایجادات ہوتی رہے کوئی ضروری نہیں ہے ورنہ کئی سالوں پہلے بددو دیہاتیو ٹائپ کے لوگ وہ کیسے رب تبارک وطالہ کو پہچان رہے تھے اور ایسا پہچانہ ٹھوس انداز میں کہ اگر کوئی سامنے آیا لاتھی مارنے کے لئے تیار یہ بلا دلیل کے میں اللہ کو مانتا ہوں یہ ہے ان کے ایمان کا حال بارحال مہنان رومی رحمت اللہ حالی بیان کر رہے کہ ایک جوہری آدمی تھا جوہر ہے آدمی سفر میں ہے ایک چور جوہر ہے وہ ساتھ ہو لیا اب چور اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے پاس ایک ہیرہ ہے جوہری کے پاس ادھر نیت کا حال بھی پتا چل گیا جوہری کو وہ پلان یہ کر رہا ہے کہ رات میں سوئے گا تو یہ ہیرہ چپکے سے چورا لے گا جوہری چونکہ نیت سے باخبر ہو گیا تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہیرہ تھا وہ چور کے سامان میں رکھ دیا اب رات میں جوہری تو سو گیا ہے آرام سے سو گیا ہے گہری نہیں اور چور جوہر جوہر ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس کے سامان کو ٹٹور رہا ہے ڈھون رہا ہے تلاش کر رہا ہے صبح تک نہیں ملا تین رات تک اس طرح ہوا اب اس کے بعد جوہر ہے وہ آجز ہو گیا آجز ہونے کے بعد کہا کہ سوری تین دن سے میں کوشش کر رہا تھا وہ جو ہیرہ ہے دن میں نظر آتا ہے لیکن رات میں غائب تو کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے سامان میں تو تلاش کیا کبھی اپنے سامان کی بھی تلاشی لی ہوتی یہ اگر سمجھ میں آئی ہے تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں ادھر ادھر تلاش کیا جا رہا ہے کئی چاند پر دیکھا جا رہا کئی کہاں دیکھا جا رہا ہے کئی کہاں دیکھا جا رہا ہے رب تبارک وطالعہ وہ خود اندر ہے تمہاری زواد میں ہے تم اس میں تلاش کرو نظر آ جائے گا کہ ہاں رب تبارک وطالعہ موجود ہے خیر بارہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ رب تبارک وطالعہ نے ایک نہیں کئی ایک نشانی عالم میں حیلہ رکھی ہے اپنے وجود کے لیے اور جب یہ سمجھ میں آئی ہے کہ رب تبارک وطالعہ موجود رب تبارک وطالعہ خالق رب تبارک وطالعہ وہ مالک رب تبارک وطالعہ وہ رازق اور یہ اسلام کے خصائص میں سے امتیازات میں سے اور اس کے خوبیوں اور محامد میں سے گنا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسلام کی جو تعلیمات صاحب ستھری نکھری ہوئی کسی قسم کا اس میں کوئی خلط ملط نہیں ہے اور ذہنی تشویر کا کوئی باعث نہیں ہے ایک اللہ کو پکڑ لیا بس ختم خلص اور ہر ہر تعلیم میں یہی ہے اسلام نے جن جن چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے کوئی استباع نہیں کوئی التباس نہیں کوئی مکس ویڈی ٹیبل کا مسئلہ نہیں بلکہ 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 صاف شفاف بلکہ کلین رب تبارک وطالعہ کی دی ہوئی ہدایہ دوسروں کے یہاں پہلے ہی جو مسئلہ آئے گا اس میں گڑ بڑ جس کی عبادت کی جاری ہے اسی میں گڑ بڑ یہاں تک کہ عبادت کرنے والوں نے جن کی عبادتیں کی یا کر حال یہ ہوتا ہے ان کا جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی معبود تو جلایا جاتا ہے اشاروں کی زبان ہے اسی معبود تو جلایا جاتا ہے کھانا پکایا جاتا ہے اور ایک صحابی جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا سفر درپیش تھا تو میرے بیوی سے کہا کہ کوئی ننہ منہ معبود ننہ منہ سفر میں اٹھایا بھی جا سکے دوسرا بھی سامان ہے تو کوئی ننہ منہ معبود جو ہے میرے لیے مہیہ کر دو تلاش و لاش کیا کچھ ملا بھی لاری تو آٹے کا بنا دیا آٹے کا وہ ننہ منہ معبود اور پھر اس کے بعد جب بیابان درپیش اور سامان کھانے پینے کا وہ ختم تب اس کے بعد نظر بگڑی اسی پر معبود پر اور اسی کو پھر کسی طریقے سے بھگویا روٹی بنائی کھا گئے اب وہ معبود پیٹ پہ چلا گیا کبھی ایسا ہوتا ہے جس کو معبود بنا رکھا ہے آگیا کتہ اب وہ جو معبود اگر اس کا تھا یہ آٹے گا تو اس صورت میں وہ اپنا لقمہ بناتا ہے اور وہ پجاری یہ خیال کرتا ہے کہ ہمارا معبود کتنا رحم و کرم والا دیکھو کتہ آیا کھا گیا لیکن پھر بھی کچھ نہیں کیا حجیب وہ غریب معبود ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کتہ آتا ہے ٹام اٹھاتا ہے اور پھر اس پر گرمہ گرم پیشاپ کرتا ہے پھر بھی وہی رحم و کرم کا معاملہ ہے کہ ذرہ برابر کوئی کچھ نہیں کہتا ہے یہ معبود کچھ نہیں بولتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو غسل کی ضرورت ہو گرم پانی سے یہ ہے معبود کا حال لیکن اسلام کی تعلیمات نہائے صاف شفا بس ایک کو ماننا ہے ایک کو پکڑ لیا اب اس کے بعد یہ جتنے در ہیں ان پر تمہیں گمنے بھیرنے کی یہ ہے کہ اپنی جوتیوں کو گسنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ اس کو منت سماجت کرو اور اس کو خوش کرو اس کو خوش کرو رب تبارک و تعالی فرمارے وَإِذَا خَدْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو بنو اسرائیل سے شروع ہوا ہو یہ تو شروع ہی سے آ رہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے ایک اللہ کی عبادت بنو اسرائیل کا خصوصی طور پر ان کا بیان چر رائے سے اعتباس ہے ان کا ذکر رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان سے میساج لیا حد لیا ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وہی خالق ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اگر رب تبارک و تعالی اس دنیا میں وجود میں لانے والے ہیں مؤسر حقیقی وہ ہیں تو ظاہری اعتباس مؤسر وہ والدین ہیں اس اعتباس سے رب تبارک و تعالی نے جا بجا ان دونوں کا ذکر فرمایا اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِيَا اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اکبر الْكَبَائِرِ کے متعلق قُلْنَا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهُ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریف ٹھہرانا اور دوسرے نمو وقوق الوالدین والدین کی نافرمانی تیسرا جو بیان کیا ہے لیکن یہاں جی ان دونوں چیزوں کو جوڑنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس میں کوئی شریف صحیح بنانا اور اسی کے قریب قریب رب تبارک و تعالی والدین کی نافرمانی کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے آدم اعتاعت کو بیان فرما رہے ہیں دونوں کو ساتھ ساتھ جوڑا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من انتعا الى غیر ابیہی جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی ترقی وہو یعلم انہو غیر ابی اور وہ جانتا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے جانتے بوشتے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کر رہا ہے فَالْجَنَّتُ عَلَيْهِ حَرَام جو جنت اس پر حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت صلی اللہ لَا تَرَغْبُوا نَعْبَائِكُمْ تم اپنے آبا سے احراز مت کرو یعنی اپنے باپ کے لئے نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت مت کرو فَمَنْ رَغِبَا نَبِي فَهُوَ كُفْرٌ جو اپنے آپ کے علاوہ کی طرف اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرتا وہ کفر ہے یہاں رب تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جرم عظیم قرار دے رہا ان اللہ حالہ یعفیر و یعنی شرک ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معافلے کرتے وہیں پر ساتھ ساتھ لائے جا رہا ہے تو یہ عقوق الوالدین کو لائے جا رہا ہے وہاں نسبت اپنی تم کارٹ نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں باپ سے تم اپنی نسبت کو کارٹ نہیں سکتے رب تبارک و تعالیٰ نے باپ کی اہمیت کو اجاگر کیا امام راضی رحمت اللہ حالی نے کوئی تفصیلی کلام کیا لیکن اس کا موقع نہیں ہے وہ یہ کہ یہ معصر حقیقی رب تبارک و تعالیٰ یہ معصر ظاہری رب تبارک و تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے انعام کو روکتا نہیں کفر کر رہا شرک کر رہا اور اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنے نعمت کو اور اپنے انعام کو روکتا نہیں ہے پیہ مسلسل دیے جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ صحت کو آفیت کو رزق کو والدین کا حال بھی یہ ہوتا ہے والدین کا حال بھی یہ ہوتا ہے اس لئے رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ ساتھ جڑا ہے ایک طرف اگر یہ کہا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ بندے نے جو چیز پیش کی رب تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اس کا زخیرہ کرتے رہتے ہیں جو اطاعت کی اللہ کے راستے میں جو صدقہ کیا اگر اولاد کا مال ماباپ کے پاس ہے ماباپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھا ہے اس میں سے چھپکے سے لینے کی ماباپ کوشش نہیں کیا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کبھی حسد نہیں ہوتا کرے گا بھی کیسے وہی تو مونی میں یہاں اولاد جس قدر ترقی کر رہی ہو ماباپ کو کبھی حسد نہیں ہوگا ماباپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بڑھ جائے یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ساتھ ساتھ جوڑا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے شرک کو ناپسند کی احرام پھیرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی عقوق اور نافرمانی کو کہ باپ کی کرو چلے گا انڈیا پاکستان منگلہ دیش دوسری جنگوں کا بھی ہو سکتا ہے پاکستان منگلہ دیش دیکھا نہیں ہے قیاس کر رہا ہے انڈیا بھی پورا نہیں دیکھا ہے گجرات پہ پورا نہیں دیکھا ہے کوئی سمجھ میں آرہا حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ماں کا کہ ماں کے نافرمانی کو حرام ٹھہر آیا ہے باپ کی تکہ ہمت ہی نہیں کرے گا ادھر ہمت ہی نہیں کرے گا نافرمانی کی دوسری بات حق زیادہ ہے مناحق الناس بحسن صحابتی معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا اس کی جواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں امک سوال کر رہے ہیں سمممان سمممان تین دفعہ امک امک چوتھی دفعہ میں ابو سمم ابو پھر تمہارے اببہ تو حال یہ ہے کہ ماں ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے بر کے اعتبار سے حسن سلوک کے اعتبار سے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس اعتبار سے تین مرتبہ ام کا ذکر کیا اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امہات کی ماں کی نافرمانی کو اللہ نے احرام پھیرایا ہے تو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے یہ ہے اسلام اور ویسے تو ایک تفصیل تلم مضمون ہے یہ والدین کے سلسلے میں مجھے تو یہ کہنا ہے کہ اسلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فنہ دن جو ہے وہ تمہاری امی کا ہے اسلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فنہ دن وہ تمہاری امی کا دن ہے مدرز دے ہے اسلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہر دن مدرز دے ہے اسلام میں تو وہاں دیکھو ہج عمرے کا سوا مل رہا ہے وہاں ایسا نہیں ہے کہ پھول کے گلدستے کے پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے دل کی جو دعائیں نکل رہی ہیں جبکہ وہ زیارت کرتا ہے دیکھتا ہے بعض مرتبہ بیٹا اس انداز سے پیش آتا ہے جس کے نتیجے میں ان کو قرن ہوتی ہے لیکن وہ اظہار نہیں کر دے لیکن ادھر حدیث پاک میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہنسا ہو والدین کو ہنسا ہو یہ ہم میں کمی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے سیدہ بارس حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے وہاں فضیلت پیان کی جا رہی ہے ان کو ہنسا ہو اپنی باتوں کے ذریعہ ان کو ہنسا ہو ماں باپ کو اس لیے کہ وہ اس درگے میں پہنچ گئے ہیں اور اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ضرورت ہے انس کی تمہارے ذریعہ وہ معنوس ہوں گے بارحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی اسلام پاکیزہ مذہب اس میں اکتیس مارچ کی ضرورت نہیں رب تبارک بطالہ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت سرمائے آمین اور حمد اللہ رب العالمین